سولین ٹو انریول ٹانگ سیکٹ کے اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم اسکول کے اندر وہن کے آفیس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ کیان یان سے ملنے کے لیے آئے وے ہوتے ہیں اور کیان کو دیکھ کے یان کہتے ہیں کہ اتنی صبح صبح آپ جیسے وی آئی پی کا آنا کیسے ہوا اور اس بات کو سن کے ہیڈ ماسٹر کیان اپنی چال کو چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاش ٹائم تم اس سے شرط ہار گئے تھے اور میں ابھی اس کا ریورڈ لینے کے لیے آئے وے ہوں اور پھر کیان اپنی باتوں کا جال واپس سے بننا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں مین مدہ یوہاو کا ہوتا ہے اور یان کو بھی یوہاو کے بارے میں یاد ہوتا ہے اور ویسے تو یان پوری طریقے سے چوکرنا رہتا ہے کیونکہ یہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کیان اس کا فائدہ اٹھائے لیکن کیان کو یوہاو کے بارے میں صرف اتنا یاد تھا کہ وہ ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہے جس کے پاس بس ایک ٹین ایئر آلڈ اسپریٹ رنگ ہے اور اس لیے ہی یان کے پاس کیان کو انکار کرنے کے لیے کوئی بھی وجہ نہیں رہ لیکن یہ اتنا بھی زیادہ سمپل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کیان کے جانے کے بعد یان کو کچھ بھی صحیح نہیں لگتا ہے اور یہ سوچ ویچار کرتے ہوئے من میں کہتے ہیں کہ کچھ تو گلت ہو رہا ہے مجھے سچ میں بلکل بھی نہیں لگتا ہے کیا کیان کے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہوگا اس لیے مسٹر یان سول سپریٹ ویپن پروڈیکٹس ساؤنڈ ٹرانسفر سول سپریٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں آشان سبدوں میں کہا جائے تو موبائل کو یوز کرت اور مسٹر ڈو کو کول لگا دیتے ہیں اور مسٹر ڈو یان کو بتاتے ہیں کہ یوہو نے لیٹ ریپورٹ کیا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہوں اور پھر مسٹر یان مسٹر ڈو سے پوچھتے ہیں کہ اس ہوئے یوہو کا کیا پوٹینشل ہے تو مسٹر ڈو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس تھوڑا بہت پوٹینشل ہے اور نیو سٹوڈنٹ ٹورنمنٹ کے اندر یہ ویننگ ٹیم کے اندر وانگڈوں اور زیاؤ زیاؤ کے ساتھ تھا اور اس کی سپریٹ آئیس ایک منٹل س اسپریٹ ایزنس ہے اور لاسٹ یر اسے وہ ان کے پیپل کے طور پر ٹریٹمنٹ ملتا تھا لیکن یہ بھی ایکسپائر ہونے کو ہے کیونکہ یہ لیٹ تھا اور اس نے اسکول کے رولز کو توڑا ہے اس لیے اسے ایکسپیل کر دیا جائے گا اور فریان کہتے ہیں کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ٹین یئر آلڈ اسپریٹ رنگ تھی کیوں میں نے صحیح کہانا جس پر مسٹر ڈو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹانگ سیکٹ کا ایک میمبر ہے اس لیے ہی یہ اسکول کے اندر انرول کر پایا نہیں تو اسے بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا جاتا اور یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس سیکنڈ سپریٹ رنگ ہے بھی یا نہیں اور اگر یہ اپنی سیکنڈ سپریٹ رنگ کو اپٹین نہیں کر پایا ہے تب بھی یہ ایکسپیل ہوگا اور رہی بات ایک بوڈی سپریٹ ایزنس کے ہونے کی تو زوان لاؤ بھی اسے اوبزورف کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کے ریزلٹ سے زوان لاؤ ڈسپوائنٹ ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل بھی قابل نہیں ہے اور اس کے پاس صرف یہی خاص اسیت ہے کہ یہ وانگ ڈانگ کے ساتھ اسپریٹ فیوزن کر سکتا ہے اور فریان کہتا ہے کہ چلو فر ٹھیک ہے اسپریٹ ویپن فیسلیٹی کو اسے لینے دیتے ہیں کیونکہ کیان لاؤ ابھی ابھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا کیونکہ میں اسے شرط ہار گیا تھا جس کے بدلے میں مجھے اس اسٹوڈنٹ کو دینا ہوگا اور اس بات کو سن کے مشٹر ڈو کہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کیان پرسنلی اس چیز کے لیے آئیے کافی عجیب بات ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے اگل اس کے بارے میں جاننے کے لیے چلو کوئی نہ یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ اگزام کو پاس بھی کر پائے گا یا نہیں اور فریان کہتے ہیں کہ اس کے پاس صرف ایک ٹین یئر اولی سپریٹ رنگ ہے چلو ہم اسے کیان کو دے دیتے ہیں نہیں تو وہ میرے پاس واپس ہے اس کی کمپلین کرنے کے لیے آئے گا اور اسی کے ساتھ ان دونوں کی کنورشیشن یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس پورے میٹر کے اندر یو ہاو کی ٹین یئر اولی سپریٹ رنگ نے کافی بڑی مدد کی نہیں تو یہاں ہی ویسواس کرے گا کہ اس کی جو ٹین یئر اولی سپریٹ رنگ ہے وہ اصل میں ون ملین اولی سپریٹ رنگ ہوگی جس کے بعد ہم یو ہا کو کلاس کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ ٹیچر زو میشٹر وانگ کو بتاتی ہیں کہ یو ہا کلاس کے لیے اس لئے آپ آیا کیونکہ یہ کل رات کو کافی جلد بازی میں آیا تھا تو میشٹر وانگ کہتے ہیں کہ لیکن اس نے لیٹ رپورٹ کیا تو ہم اسے اندر نہیں لے سکتے ہیں تو میزو کہتی ہیں کہ ہم اپنے انفلینس کو یوز کر سکتے ہیں چ چیزوں کو ابھی کے لیے شانت کرنے کے لیے تو میشٹر وانگ کہتے ہیں کہ ٹیچر زو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور پھر میزو کہتی ہیں کہ ایسا دیکھتا ہے کہ وانگ یان بھی یو ہاو کے طرف ہی ہیں اور کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے یہ ایک سپیل نہیں ہوگا کیونکہ فانیو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ اسے سول ویپن فیسلیٹی کا ایک اور پیپل بنائے گا اور اس بات کو سنتے ہی وانگ یان کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ نہیں نہیں کہتے ہوئے کہت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یو ہاو جیسے ایک گریٹ سٹوڈنٹ کو سول ویپن فیسلیٹی کے اندر ٹرانسفر ہونے دوں ٹیچر زو ہم وہن فیسلیٹی کے اندر کے لوگ ہیں تو پھر میزو کہتی ہیں کہ ٹیچر وانگ آپ نے جو بھی کہا ہے وہ بلکل کریکٹ ہے کہ یو ہاو ایک 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 سٹوڈنٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا نہ کہ سینئر سٹوڈنٹس کا اس کے پرتی کیسا ایٹیٹیوڈ ہے اور نہ ہی سینئرز اس کے اندر فیوچر کو دیکھتے ہیں اس لئ انہوں نے اسے ایک کور پیپل بھی نہیں بنایا یو ہاو نے بینا رو کے کافی زیادہ محنت کی ہے باقی لوگوں کے ریکوانیجیشن کو حاصل کرنے کے لیے اور آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے اور اس بات کو سنتے ہیں میشٹر وانگ کافی گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ان میں کہتے ہیں کہ ہاں جب ہم نے کور پیپلز کا انانونسمنٹ کیا تھا تب میں نے اس کی آنکھوں کے اندر دیکھا تھا کہ وہ کتنا زیادہ ہرٹ ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ایسی کیوں ہو گئی اور پھر میزو انہیں س سنبھالتے ہوئے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب یہ ہو کے لیے ہی ہے چلو آپ کلاس میں چلتے ہیں اور کلاس میں آنے کے بعد میشٹر وانگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈوانسمنٹ ایگزام ہے یہ ہر ایک سٹوڈنٹ کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر تم لوگ اسے پاس نہیں کر سکے تو تم لوگوں کے پاس سوائی ہاں سے جانے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا اور تم لوگوں کا ایگزام سپیٹ بیسٹ ڈسٹکٹ کے اندر ہوگا اور ایگزام میں تم سبھی لوگ ہی باری باری سے ایک سپیٹ بیسٹ سے لڑو گے اور ایک سپیٹ بیسٹ سے خود لڑنے کی بات کو سن کے یہ سبھی سٹوڈنٹی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور میشو بتاتی ہیں کہ تمہارے ایگزام کے سکور کو ایک ہائی لیول انسٹرکٹر کے دوارہ جج کیا جائے گا اس لئے اگر تم لوگوں نے ایک ویک سپیٹ بیسٹ کو پیک کیا تو ہم اسے ایک فیلئر کے روپ میں دیکھیں گے لیکن اگر تم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سٹرونگ سپیٹ بیسٹ کو چوز کی تو شاید تم لوگ اپنی جان کو بھی گوا سکتے ہو اور یہ ٹیسٹ تم لوگوں کی اپنی کنٹرول اور اٹیک ایبلیٹی کو دکھانے کا ہے اور اس سیز کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ اگر تم لوگ ہارتے ہو تو تم فیل ہو جاؤ گے اس سیز کو سن کے یوہامن میں کہتا ہے کہ مجھے اس ایکزام کو پاس کرنا ہی ہوگا اور پھر میزو کہتی ہیں کہ اور تم لوگوں نے کیسا پرفرم کیا ہے بیٹل کے اندر یہ سیز سے پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے کتنا زیادہ ہائی سکور کو اپٹین کیا ہے اور تب یہاں پہ ٹیچر مو آ جاتی ہیں جو کہ ٹیچر زو سے انہیں انٹرپٹ کرنے کے لئے معافی مانگتی ہیں اور ٹیچر مو کو دیکھے میزو کہتی ہیں کہ آپ ہماری کلاس سے کیا چاہتی ہیں اور ٹیچر مو کو یہاں پہ دیکھے سب ہی اسٹوڈنٹس کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے اور ٹیچر مو مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ سوری میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتی ہوں لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے لیٹ رپورٹ کیا ہے لیکن تب بھی وہ کلاس میں آیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھوڑ آنا چاہتی تھی لیکن دو ڈیسیپلینری ٹیچرز آپ سے ملنا چاہتے تھے اور اسیس کو سنتے میں جو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ یہاں پہ یوہاو کے لیے آئے ہیں اور اسیس کو سن کے یوہاو کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور زیاؤزو پریشان ہوتے ہوئے مند میں کہتی ہے کہ دیسیپلینری ٹیچرز یہاں پہ آئے ہیں یہ تو کافی برا ہوا اور پھر ٹیچر مو کہتی ہیں کہ ٹیچرزو کیا آپ اسکول کے رولز کو اگنور کر رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ کو ٹیچر لی اور ٹیچر لو کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ٹیچر لی کہتا ہے کہ ٹیچرزو ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ آپ کی کلاس میں وہ یوہاو نے لیٹ رپورٹ کیا ہے اس لئے ہم اسکول کے رولز کو فولو کرتے ہوئے اسے ایکسپل کریں گے اور اسی کو سنکے کلاس کے سٹوڈینٹس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہواو بوس پریشانی میں ہیں ہواو بوس اب جلدی سے ونڈو سے کود کے یہاں سے بھاگ جائیے اور اس طرف وانگ ڈونگ کو بھی یوہاو کی چنتہ ہونے لگتی ہے اور مجھے لگتے ہیں کہ ٹیچرزو اب آپ کیا کریں گی اور اس طرف ٹیچر مومن ہیمن کافی خوش ہوتی ہے اور ایمن میں کہتی ہے کہ میں نہیں تمہارے سٹوڈینٹ کی رپورٹ کی تھی تمہارے سٹوڈینٹ کو میرے سٹوڈینٹس کو ہرانا نہیں چاہیے تھا اور اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اب کیسے اسے پروٹیکٹ کرتی ہو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرزو ایک اسماعیل کے ساتھ کہتی ہیں کہ ٹیچر لی ٹیچر لو وہ یوہاو سول ویپن فیسلیٹی کا ایک اور پیپل ہے اور وہ سول ویپن فیسلیٹی کی ڈیوٹیز کی وجہ سے ہی لیٹ ہوا تھا اور اگر آپ لوگوں کو کنفرمیشن کی ضرورت ہے تو آپ اس بار میں بات کرنے کے لیے سول ویپن فیسلیٹی جا سکتے ہیں اور جیسے ٹیچر موں کو پتا چلتا ہے کہ یوں ہو سول ویپن فیسلیٹی کا کور پیپل ہے تو ان کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ بوکھ لاتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم پکا جھوٹ بول رہی ہو ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اور ایک فیسٹیئر سٹوڈنٹ سول ویپن فیسلیٹی کا ایک کور پیپل کیسے ہو سکتا ہے اور ٹیچر زو کی بات پہ ٹیچر لو اور لی دونوں ہی وصفات کر لیتے ہیں اور پھر ٹیچر زو ٹیچر موں سے کہتی ہیں کہ ٹیچر موں جن کیا آپ کو اپنی کلاس لینے کے لیے جانا نہیں ہے تو موں جن کہتی ہے کہ ہاں مجھے جانا چاہیے اور رہی بات اس میٹر کی تو میں اس کی ریپورٹ کلاس کے بعد لوں گی اور تب ہی یہاں پہ فانیو مسٹر ڈو کے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی ہی ریپورٹ کر دیتا ہوں وہ یوہو میرا پیپل ہے اور تو اور یہ سول ویپن سیکشن کا ایک کور پیپل بھی ہے اور کیا تم اب سنتجھت ہو اور فانیو کو دیکھ کے مو جن بھی کافی حیران ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ فینٹس ایپیسور بھی مرائی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس جانل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو